ہیلو گائز السلام علیکم آج ہم پہلے شیئر کرتے ہیں ہیئر کیر روٹین بالوں کا خیال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اسکن کا کچھ بڑی روٹین نہیں ہے سمپل آئلنگ کرنی ہے جس سے آپ کے بال ہیلدی رہیں گے اور یہاں پہ میں اسکے کا ہیئر آئل یوز کر رہی ہوں جس کے بہت ہی امیزنگ ریزرٹس ہیں اور یہ اگر آپ کو بائے کرنا ہے تو آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایک وائلنگ ٹیکنک کے ساتھ اپلائے کریں وائلنگ کا یہ مطلب نہیں کہ بھر بھر کے آپ اپلائے کریں اگر اسی طرح آپ اپلائے کریں گے تو تھوڑا ہی وائل بہت کافی رہے گا اپلائے کرنے کے بعد 5 to 10 منٹس کے لیے اچھی طرح میں مساج کروں گی اور روٹس میں میں اپنی فنگر ٹپ کے ساتھ 5 منٹس کے لیے اپنے روٹس کو مساج جنٹلی مساج کروں گی اور اس سے بہت ہی امیزنگ ریزرلٹ ملیں گے بالوں کو رگڑنا بلکل بھی نہیں ہے آپ اسی طرح یہ ٹیکنک یوز کریں گے تو میرے وال دیکھیں کتنے سوفٹ اور سمودھ سے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ میں ایک بریڈ بنا لوں گی بریڈ بنانے سے ہمارے جو بال ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹتے اپنے بالوں کو واش کر دوں گی یہاں تو ٹو آور تک وائل لگانا مست میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے وہ شیمپو اگر آپ کنڈیشنر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اسی کمپنی کا آپ کنڈیشنر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے بالوں کیا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں تو ویک میں دو بار اپنے بالوں کو کنڈیشنر کریں سمپلی ہیئر واش کرنے کے بعد 30% اپنے بالوں کو ڈرائے کر سکتے ہیں بالوں کے ساتھ کوئی بھی تشدد نہیں کرنا ٹاول کے ساتھ 30% ڈرائے کرنے کے بعد اب باری آتی ہے سیرم کی سو میں یہاں پہ بریموٹ کا سیرم یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے بجٹ کے حساب سے کوئی بھی سیرم یوز کر سکتے ہیں سیرم جو ہے اس سے ہمارے جو ہیئر سے وہ فریزنس کو ختم کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو بہت خوبصور سا شائن پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے بالوں میں بہت اچھی سی فریگنس آ جاتی ہے اور ہمارے بال بہت سمووذی لی اور شائنی سے لگتے ہیں کنٹرول کرتا ہے آپ کے بریکش کو ریڈیوز کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے آپ کے فریز کو اور پیاری سی شائن پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح کا کوئی بریش یوز کریں یا پھر آپ وڈن برش یوز کر سکتے ہیں اور یہی جو ہے ڈی ٹینگل برشیس ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو خوبصور سے شائن دیں گے اور یہی اپنے بالوں کے جو ساتھ ہم نقصان کرتے ہیں اور اس سے بچانے کا یہ بہترین فائدہ ہے اگر یہی روٹین آپ ٹو منت فالو کریں گے تو آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ اور میں یہاں پہ ایک سکن کیئر روٹین فالو کروں گی اور افورڈیب بل فور سٹیپ سکن کیئر شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ سو سب سے پہلے ہم یوز کریں گے ایک اچھا سا فیس واش جو کہ میرے پاس ہے پونڈ سمبرائٹ بیوٹی کا فیس واش اور یہ سیرم فیشل فارم میں ہے انسٹرین گلو دیتا ہے آپ کی سکن پہ اور یہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اور اس کے علاوہ جو کہ میں یوز کرتی ہوں می موسٹ فیوریٹ فیس واش جس کا نیم ہے نیچرل پاورفل اور یہ ہے اپٹن فیس واش جو کہ سعید گنی کا ہے اور اس میں پائے جاتے ہیں اپٹن کے علاوہ بہت سے نیچرل انگریڈین جو کہ ہماری سکن پہ بہت ہی اچھی طرح ورک کرتے ہیں اور یہ ہماری سکن کو فل ہائیرویٹ رکھتا ہے اس کے علاوہ ہماری سکن کو بلکل بھی ڈرائی نہیں کرتا بہت اچھا سنسٹن گلو لاتا ہے تو یہ می موسٹ فیوریٹ فیس واش جو کہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے اگر آپ ریزنیبل پرائزز میں کوئی اچھے سے لینا چاہتے ہیں فیس واش تو یہ آپ لے سکتے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ ہے موسٹ رائزر جو کہ بیسٹ پاکستان میں اگر موسٹ رائزر آپ افوریٹ لینا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے فرسٹ نمبر پہ سعید گنی کا یہ ایکسٹرا وائٹننگ لوشن ویٹامن سی کا ہے جو کہ ہماری سپن کو گلو پروائیٹ کرتا مائلڈ سے آپ کی سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے اور بلکل سا لائٹ ویٹ ہے پرسنلی مجھ کو بہت سوٹ کرتا سو جی ہے سن بلوک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر ینگ لگیں یا آپ کی سکن جو ہے پوری ترہ جوان لگے ہمیشہ کے لیے تو اپنی سکن پر رنکل یا پیچ پیچ جو ہوتے ہیں سکن پر بن جاتے ہیں وہ نہ بن تو اب سے آپ جو ہے نا اپنی سکن کے روٹین میں مست 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 سن بلوک کو ایٹ کر دیں کیونکہ مست ہوتا ہے سن بلوک کا یوز کرنا ہماری سکن کے لیے اور اب تو افورڈی بل چاہتے ہیں کہ سن بلوک آپ کو مل جائیں تو آپ یہ گلو ایس پی ایف کا لے لیں اس میں ایک وائلی سکن کھاتا ہے اور ایک ڈرائی سکن کا تو یہ جو میرے پاس ہے یہ درائی سکن کھائے تو یہ لگانے کے بعد وائٹ کاسٹ بلکل بھی آپ کے ہماری سکن کے لئے سیرم جو ہماری سکن کے لئے بہت مسٹ ہے اور اورنری سیرم کا کس کو نہیں بتا اور یہ خوبصورت سا ہیرالونک ایس کے لئے اگر آپ کو فل ریویو چاہیے اس سیرم کا تو میں نیکس ویڈیو وہ بھی بناؤں گی ہیرالونک ایس جو ہماری سکن سے رینکل کو ختم کرتا ہے اور ہماری سکن کو بہت پلم اور جوسی سا بناتا ہے اور یہ سیرم ہے آپ کے سکن میں جو بھی مسئلے ہوتے ہیں اور آپ کو ینگ کرتا ہے اور آپ کے سارے مسئلے جو ہیں اس سیرم سے حل ہو سکتے ہیں آپ کی سکن ہے ایجنگ کی طرف چل پڑا ہے ٹوئنٹی کے بعد آپ کو مسٹ سکن کیر کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ بہت مسٹ ہے آپ کی سکن کیر میں سیرم کا آنا تو یہ سیرم آپ ایڈ کر سکتے ہیں سو فورت سٹیپ کے بعد ہم فائف سٹیپ کھل آئیں گے اور یہاں پہ میں لے کے آئی ہوں ٹینکل ریزر جو کہ ہم ٹینکل ریزر کے بات کریں تو یہ بہت زبردست ریزر ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹینکل ریزر یوز کرنے کے بعد بالز زیادہ آجاتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے سو میں اپنے ہاتھوں پہ یہ پہلے ایلو ویرا سمود جیل یوز کروں گی اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے جو ہیں میرے بیبی ہیر جو ہمارے فیس پہ ہاتھوں پہ اور ہمارے جو سکن پہ آ جاتے ہیں وہ ہم ریموف کریں گے سو یہاں پہ میں تھوڑی سی ایلو ویرا جیل لوں گی جو کہ ہم اپنی سکن پہ اپلائے کریں گے اور ایسے بلکل بھی آپ ریزر کو مج یوز کریے گا ورنہ آپ کو کٹ بھی لگ سکتا ہے پر یہ اتنا جو ہوتا ہے نا تیز بھی نہیں ہوتے ہیں تو آرام سے آپ اس کو یوز کر ے گا پہلے آپ موسٹر رائزن لگا دیں کریم لگا دیں وائل لگا دیں یا پھر آپ ایلو ویرا جیل لگا دیں تو یہاں پہ میں ایلو ویرا جیل کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے بعد دیرے دیرے ہاتھوں سے ہم اس کو ریموو کریں گے اور خوبصورت طریقے سے ہمارے جو یہ بال آسانی سے اور جب تک یہ میں سارے ریمو کرتی ہیئر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اور ہم یہاں پہ کوٹن پیٹ بھی اکلیں گے تاکہ ہم اس کو کلین کر سکیں ہم سارے ہینڈ کو بھی کلین کر واش کر آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں میں ہینڈ کو واش کر آ گئی اور یہاں پہ ریڈنیس ہو گئی ہے جو کہ ہر ایک نازو کے سکن پہ ریڈنیس ہو جاتی ہے اور اب میں اپنا فیوریٹ موسٹر آئیزر اپلائی کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم مساج کر دیں گے اپنے ہاتھوں کو اور نیکس سٹیپ میرے یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا بہت اور نیلز کا بہت خیال رکھیں تو جیسے ہی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارے نیلز بہت اگر گندے لگتے ہیں تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنے نیلز اپلائے کر دوں گی اور اس کی مدد سے ہم اس کو کریں گے اچھی طرح کلیر نیلز کی سائز اتنی رکھو جتنی کی آپ کیر کر سکو دین فائل کر کے آپ وہ شیپ رکھ جو آپ کو اور یہاں پہ میں نے اس کے کیوٹیکلز کو ریموف کر دیا ہے اور آپ یہاں پہ اس کا فرق دیکھ آرہا ہے اور اب ہم لگائیں گے نیل پینٹ تو مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں نیل پینٹ نہیں لگا ہوں گی اور آپ اگر نیل پینٹ لگانا چاہتے ہیں تو اپنے پسند کا کوئی بھی فیوریٹ کلر یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور یہاں آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس جو سامنے پڑی تھی نیل پینٹ تو میں بس وہ لے کے آ گئی ہوں تھوڑی سی لگیں یہ میرا فیوریٹ کلر ہے حالانکہ یہ ختم ہو ہے سک چکا ہے تو میں بائے کرنے والی ہوں نیکس سٹیپ ہوگی کہ آپ منیمل میک اپ کرو وہ زیادہ نیچرل لگتا ہے سکن بھی خراب نہیں لگتی اور بہت اچھا لگتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں یوز کر رہی ہوں لپ بام جو کہ بہت ہم ایٹین ایجرز گرلز پہ سوٹ کرتا ہے اور یہ بہت ریزنیبل بام ہے لپ بام اگر آپ چاہیں تو یہ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ جو پسند لپ بام ہو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ پرادکٹ ہے یہ لپ ٹینٹ جو میٹ لپ کریم ہے جیڈ اوٹ کا یہ ہے اور یہ بہت پیارا کلر ہے اور یہ ایزلی بلینڈ ہو جاتا اس کا اپٹیکیٹر مجھے بہت پسند ہے اور یہ کریمی فارم میں ہے آپ چاہیں تو اسے بلیش بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹھائٹ پرادکٹ ہے مسکارا مسکارا لگانے سے ہماری لیش اتنی پیاری لگتی ہے اور ہمارا پورا جو لک ہوتا ہے اور یہ ایسنس کمپنی کا مسکارا ہے جو کہ بہت پیارا ہے اور ٹھائٹ فور پارٹ ہے میک اپ پینسل ہم اتنا میک اپ کر لیتے ہیں پر اپنی ایبروز پر بلکل بھی دیان نہیں دیتے جسے بہت روف لک آتا ہے ایسے ہی اگر ہم اپنی ایبروز کو سیٹ کرینا ویسے ہی ہمارا فیس نیٹ اور کلین لگتا ہے اور مجھے اس ایبرو پینسل کا بلکل بھی نام نہیں پتا آپ افرڈبل لینا چاہتے ہیں تو رواج کی بائے کر سکتے ہیں لاسٹ سٹیپ ہے میک اپ لپ سٹک شیڈ نو میٹ 302 جی ڈاٹ کا ہے یہ لپ سٹک اور اس کی پرائز ہے آلموس 1200 بہت کریمی ہائیڈرڈ ہے یہ شیڈ نیوڈ پنک ہے اور یہ میرا فیوریل شیڈ ہے اگر آپ اسٹرودنٹ ہو یا آپ کا دل کرتا ہے گھر میں لگائیں یا پارٹی ویر کہیں بھی تو یہ شیڈ سب پہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میرا فیوریل شیڈ ہے بہت ہی نیچر سا لک آتا ہے اور بڑا پیارا لگتا ہے سو لاسٹ سٹیپ ہوگا ہمارا جو ہے منی میل جیولری جو کہ آپ سٹوڈنٹ ہو آفیس گرل ہو یا کالیج گرل ہو یا گھر پہ ہوتے ہو کچھ پیٹی نیجر ہو تو آپ کو یہ چھوٹی جو جیولری ہم یوز کرتے ہیں یا پہنتے ہیں تو یہ سارے آپ کے لک کو انہینس کر دیتی ہے اور یہ جو چھوٹے سے ایئرنگ ہیں ٹوپ ہیں یہ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں آل گرل پہ اور یہ بڑے ہی پیارا سا لک ہمارا بلکل چینج کر دیتے ہیں اور اس کے کے لیے یا تو آپ بریسلیٹ میں انویسٹ کر لو وہ بہت پیارے لگتے ہیں یا پھر ایک اچھی سی ووچ لے لیں سو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہاپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے الحافظ